دوستو آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ میں بارت کی سری لنکا کو عبرتناک شکست دوستو سری لنکن کرکٹ ٹیم بھی آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ سے باہر ہو گئی دوستو بارت کے جیت کے ساتھ پاکستان کے سیمی فائنل کے دروازے بھی کل گئے دوستو پاکستان اب کس فرمولے کہتے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے آئی سی سی نے نئی تازہ ترین پوائنس ٹیبل جاری کر دی دوستو تازہ ترین پوائنس ٹیبل پر کونسی چارٹی میں پہلے دوسرے تیسرے اور چوتے نمبر پر موجود ہے پاکستان کس صورت میں سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپنا ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو آئی سی سی کرکٹ ورل کپ میں بارت نے سری لنکا کوشی قصد دیکھ کر ایک مرتبہ پھر پاکستان کو فائدہ پہنچا دیا دوستو آئی سی سی نے نئی تازہ ترین پوائنس ٹیبل جاری کر دی دوستو تازہ ترین پوائنس ٹیبل کے مطابق بارتی ٹیم آئی سی سی کرکٹ ورل کپ کے پوائنس ٹیبل پر پہلے نمبر پر آ گئی ہے دوستو بارت نے اب تک سات میچی سکیلے ساتوں میں کامیابی حاصل کی اور ان کے پوائنس چودہ ہے بارت آئی سی سی کرکٹ ورل کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے دوستو دوسرے نمبر پر سوٹ آفریقہ کی ٹیم موجود ہے سوٹ آفریقہ نے اب تک سات میچی سکیلے چھے میں کامیابی حاصل کی جبکہ ایک میں ان کو شکست ہوئی ہے سوٹ آفریقہ کی پوائنس بارہ ہے سوٹ آفریقن کرکٹ ٹیم بھی آئی سی سی کرکٹ ورل کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں دوستو تیسرے نمبر پر آسٹریلیوی کرکٹ ٹیم موجود ہے آسٹریلیا نے اب تک چھے میچی سکیلے چار میں کامیابی حاصل کی جبکہ دو میں ان کو شکست ہوئی ہے آسٹریلیا کے پوائنٹ آٹھ ہے دوستو چوتے نمبر پر نیوزیلنڈ کرکٹ ٹیم موجود ہے نیوزیلنڈ نے اب تک سات میچی سکیلے چار میں کامیابی حاصل کی جبکہ تین میں ان کو شکست ہوئی ہے اور نیوزیلنڈ کے پوائنٹ آٹھ ہے دوستو پانچ میں نمبر پر پاکستان کی ٹیم موجود ہے پاکستان نے اب تک سات میچی سکیلے تین میں کامیابی حاصل کی جبکہ چار میں ان کو شکست ہوئی ہے پاکستان کے پوائنٹس چے ہیں دوستو اگر پاکستان نیو زیلنڈ کو اسی رنج سے شکست دے دے اور اس کے بعد انگلینڈ سے بھی میچ جیت جائے تو نیو زیلنڈ کرکٹ ٹیم آئی سی سی کرکٹ ورڈ کپ سے باہر ہو جائے گی جبکہ پاکستان انڈیا ساؤت آفریقہ اور اسٹریلیا کے ساتھ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا